کیا محبت کیا انسیت اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نوازی ان کا نام جو امامہ یا امامہ آتا ہے حدیث کے اندر یہ لڑکی تھی بیٹی کی بیٹی تھی نوازی تھی بیٹی کی بیٹی سب بیٹیوں کی چین میں آتی یاد رکھی بیٹی اس کے بعد اس کے بعد سب کو بیٹی کنسل کیا آتا ہے باپ باپ سے بڑا دادا دادا پڑھ دادا سب دادا کے کاؤنٹنگ میں آتا ہے یہ بھی بیٹی کے اس لحاظ سے آتی کہ نوازی تھی آپ کی آپ کا ایسا اچھا معاملہ تھا ان کے ساتھ کہ آتا ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے بعد کسی کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھتے اور وہ گردن پر بیٹی آتی تو یہ تھی آپ آپ سب نماز پڑھتے اور یہ آ کر گردن پر بیٹی آتی دونوں طرف پیر ڈال کے بیٹی آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکے رہتے جب تک کی اتمنان سے بیٹھ کر پھر سواری کر کے نہ اتر جائے اندازہ لگائی ایک بیٹی کے لیے ایک نمازی کے ساتھ کیا سلوک ہے ایک مرتبہ یہ بہت زید کر رہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نماز ان کو گود میں لے کر پڑی زید کر رہی رو رہی تو آپ اٹھ رہے ہیں تو گود میں لے کے کھڑے خیام کے اندر رکو میں جا رہے تو نیچے ٹیک دے رہے ہیں سجدے کے بعد اٹھ رہے ہیں تو پھر اٹھا کے لے لے رہے ہیں تو نمازی کا اثر بیٹی کا دیکھیں کیا اثر تھا آپ پر تو یہ بیٹیاں جو ہے باپ پر سنداز ہوتی ہے تو بیٹیوں کام ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں اپنے باپ کو اپنے ہر چی بات آئے بھی میں جو مرحلے کی بات کر رہا ہوں اس کے لئے کر رہا ہوں ورنہ وہی بیٹی ماں بھی ہوں گی وہی بیٹی بیوی بھی ہوں گی کسی کی وہی بیٹی سمجھ رہے ہیں آپ اسے کہیں رشتے ہوتے ہیں ایک آدمی کی تو آپ سے ایک کمت لی جب پورے رشتے اس ساتھ لگ جائیں گے ایک وقت جب وہ عورت بن گئی تو کہیں رشتے اس پر آگئے تو بہرحال اپنے بھائیوں کو اپنے باپ کو جو ہے صحیح چیز کا حکم دے صحیح پکچر بتائے صحیح باتیں بتائے غلط اثر لیتی ہے اپنے باپ کا اس لئے کہ باپ سنتا ہے تو اس کا غلط جائدہ میں حکمار لے رہی ہے بھائیوں کا حکمار لے رہی رشتدانوں کا حکمار لے رہی چوتھی چیز جو ہے ایک بہن ہونے کے ناتے عورت کیا اثر رکھتی ہے لوگوں پر